بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک آج ہم ایک بہت ہی باکمال اور زبردست ریسپی بنانے جا رہے ہیں آج ہم بنائیں گے لاہور کا مشہور چکن تواپیس اس کو اکنومکل طریقے سے کیسے بنائیں گے گھر کے مسالوں سے بنا کے تیار کریں گے یہ چکن بہت ہی سوفٹ جوسی اور مزے کا بنتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی کو فالو کیجئے گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے چکن پیس لے لیے تھے ان کو اس طرح سے کٹ لگا لیے کٹ بہت زیادہ ڈیپ بھی نہیں لگانا اور بہت کم بھی نہیں لگانا اس کو میں نے یہاں پانی میں ایک کپ سرکا اور دو چمچ نمک ڈال کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے یہ چکن ایک ٹوکری میں ڈال کے اس کا سارا پانی خوش کر لیا تھا اب ہم اس کو ایک برتر میں ڈال کے مسالے آئیر کرتے ہیں ایک چمچ نمک ڈال دیا اس میں میں نے ایک چمچ سرکھ مرچ ایک چمچ پسا دھنیا ایک چمچ گرم مسالہ یہ تین چمچ تین سے چار چمچ آپ اس میں دہی ڈالیے کہ دہی بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے دو چمچ کوکنگ آئل یہ اس میں چلا جائے گا یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کا مساج کریں گے میک شور کے مسالہ سارا جو ہے وہ کٹس کے اندر تک چلا جائے اس طرح سے مسالہ سارا لگانے کے بعد اس کو دو گھنٹے کے لیے میں میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم اس کا مکسر تیار کریں گے یہ میرے پاس ایک کپ دہی ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ سوکھا دھنیا ہاف چمچ ریڈ میرچ ہاف چمچ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون کھٹائی پاوڈر آم چور پاوڈر لے لیں کھٹائی پاوڈر لے لیں یہ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون نمک اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے ادھر تبوے پہ میں نے دو چمچ ککنگ آئل ڈال کے اس کو گرم کر لیا ہے اب جو میرینیٹ کیے ہوئے تھے چکن کے پیسز سے وہ اس تبوے پہ لگاتے جائیں گے دیکھیں میں اس طرح سے سارے پیسز لگاتی جا رہی ہوں چلیں بس اتنے لگا لیتے ہیں اب یہ جب تک ایک سائٹ سے اچھا گولڈن کلر نہیں آجے گا تب تک ہم ایک سائٹ سے پکائیں گے اس کے بعد اس کی سائٹ ٹرن کر دیں گے یہ دیکھیں گے بہت اچھا سا کلر آگیا ہے اسی طرح ہم سارے پیسز کو ٹرن کر لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی گولڈن ہونے تک پکا لیں گے یہاں پہ آپ نے اس چکن کو سیونٹی ٹو ایٹی پرشنٹ کک کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ چکن دونوں طرف سے پک گیا تھا گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک کوئلہ میں نے گرم ہونے کے لیے پہلے سے رکھ دیا ہوا تھا اس کو سموک دیں گے یہ اس طرح سے کوئلہ میں نے رکھا ہے آئل ڈال دیں گے جب یہ دھوہا اٹھنے لگے تو اس کو کور کر دیں اس کو آپ پندرہ بیس منٹ تک اسی طرح سے کور کر کے رکھیں گے اب یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون ککنگ آئل اس میں ادرک کا ایک انچ کے ٹکڑا میں نے کرش کر کے ڈال دیا ہے اس کو سوتے کریں گے اس کے لائٹس کلر چینج ہو جائے خوشبو آ جائے تو پھر ہم نیکس ٹیپ کریں گے اب یہاں پہ جو ہم نے چکن کو سموک دے کے رکھا تھا تو وہ سموکی چکن اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اچھا آپ سوچ رہوں گے کہ میں نے طوی سے یہ اٹھا کے پیسز تو کڑائی میں کیوں لے آئی ایکچلی میرے پاس پیسز زیادہ تھے چکن زیادہ تھا تو وہ طویبے سارا پورا نہیں آرہا تھا اس لئے پھر میں نے ادھر شفٹ کر دیا یہ سارے اس طرح سے ارینج کر لیں گے پیسز ہم یہ باقی برطن میں جو بھی مسالہ اس کے جوسز وغیرہ رہ گئے ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اوپر اب یہاں پہ دہی میں جو ہم نے مسالے مکس کر کے رکھے تھے وہ سارا دہی ڈال کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دہی اپنا پانی چھوڑے گا اس میں سے سارے جوسز چکن کے بھی ریلیز ہو جائیں گے تو وہ یہ اسی میں ہی پک جائے گا اچھا یہاں پہ فلیم آپ نے سلو ٹو میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم نہیں کرنا کیونکہ ہمارا چکن ابھی سیونٹی پرسنٹ تک گلاب ہے باقی تھرٹی پرسنٹ ہم نے اسے اور گلاب ہے ایک بار چکن کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی پانی ہے اس کو تھوڑا سا ٹرن کرتے ہیں پیسز کو تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے پک جائیں اچھا اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے یہاں پہ پیسز میں نے سارے ٹرن کر دیا ہیں اب اس کو دوسری طرف سے پکا لیں گے اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ چکن آل موسٹ گل گیا ہے لیکن پانی ابھی تھوڑا سا ہے یہاں پہ آپ فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر سکتے ہیں چلیں جی دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن بہت ہی اچھا ریڈی ہو گیا ہے پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے اور جتنا بھی مسالہ تھا وہ سارا پیسز پہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے اس کو اب میں فلیم کو ہائی کر کے تھوڑی دیر اور بنا لوں گی تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح سے کوٹ ہو سکے پیسز پہ یہ لینجی طوا پیس بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سبز مرچ اور لیموں کے ساتھ گانش کریں گے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ ہی اپنی فیملی کے لیے بنائیں اور اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی